بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سبی کازمی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور اس کے ساتھ ساتھ فیس بک لائف ناظرین پاکستان اور ہندوستان ان کے درمیان ایک تیسرے ملک میں ایک ایسی پیشرفت ہوئی ہے کہ جس سے اب دونوں ممالک مجبوراً میں یہ لفظ جوز کروں مجبوراً امن کی طرف بڑھتے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے اور اس کا آپ کو میں واضح کچھ ایسے ثبوت دیتا ہوں کہ جس کی وجہ سے آپ کو لگے گا کہ ان دونوں ممالک کے درمیان امن ہو رہا ہے اور اس کے پیچھے جو بیک ٹور پر تین مہینے سے جو کاوش ہو رہی ہے اس کی اصل وجہ کیا ہے میں پوری تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر آپ خود اس کے بعد اس کے نیلیسز کرتے ہیں اور تفصیل میں جاتے ہیں کہ ہوا کیا ہے ناظرین ابھی پاکستان اور ہندوستان بلکہ اگر آپ پاکستان ہندوستان اور چائنہ ان تین ممالک کو اس ساؤتھ ایشیا والی سائٹ پر دیکھیں تو یہ دنیا کی تقریباً سات عرب کی آبادی کا ایک بڑا میجر پورشن ہے اور تینوں ملک پاکستان چائنہ اور ہندوستان تینوں جو ہیں وہ نیوکلئر سٹیٹ ہے اور بڑی آبادی رکھنے والے بڑے ممالک ہیں اگر دنیا میں تیسری عالمی جنگ کا کبھی خطرہ ہوا بھی تو وہ اسی ریجن سے اس خطے کے دنیا کے نقشے پر ان تین ممالک کی طرف سے ہی اس خطرے کی جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو پریڈکشنز ہیں وہ کی جاتی ہیں ابھی آپ کو پتہ ہے ان تینوں ممالک اگر آپ سچویشن دیکھیں تو پاکستان جو ہے وہ ہندوستان کے ساتھ لائن آف کنٹرول پر ہمارا ان کے ساتھ تنازہ چلتا رہتا ہے دوسری طرف ہندوستان اور چائنہ کے درمیان لائن آف ایکچول کنٹرول پر تنازہ جاری ہے اور یہ تینوں ممالک آپس میں کسی حد تک جو ہے وہ پنجے آپس میں لڑانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے لیکن ابھی کچھ ایسا ہوا کہ دو ممالک پاکستان اور ہندوستان اب ان دونوں کا اگر آپ کلچر اور جیوگرافیائی سیچویشن دیکھیں تو ان دونوں ممالک میں بنسبت پاکستان اور چائنہ کے دوستی اور محبت کے گہرے رشتے کے ان دونوں ممالک کی آپس میں جو وراستی جو ہریٹیج کہتے ہیں وہ ملتی ہے آپس میں زبان پھر اس کے علاوہ مذہب کے علاوہ اگر آپ ان ممالک کی دیکھیں تو بہت ساری چیزوں میں آپ کو قدر مشترک نظر آئے گی اس لیے ان کا اتحاد جو ہے وہ غیر فطری بھی بنتا ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے جس طرح میگنٹ آپس میں رپیل کرتا ہے دو حصے آپ کٹھے ایک جیسے جوڑیں تو وہ آپس میں رپیل کرتے ہیں جبکہ آپس جوڑ جاتے ہیں اب پاکستان اور ہندوستان کی درمیان ہوا کیا پہلے میں آپ اسی خبر بتاتا ہوں سب سے پہلے یہ کہ ابھی جو لائن آف کنٹرول پر دونوں طرف سے دو ہزار اٹھانہ کے بعد سیز فائر کی جو ہے وہ دونوں کے درمیان ایک سمجھوتا ہو گیا دونوں طرف کی جو ملٹری ڈی جیز ہیں ان کی درمیان میں آپس میں بات چیت ہوئی اور اب یہ فیصلہ ہوا کہ اب دونوں طرف سے ایک دوسرے پر فائر نہیں کیا جائے گا یہ بہت بڑی پیش قدمی ہے یہ بہت بڑی جو ہے ایک مومنٹ ہے اور اس کی بیک گراؤن پہ ہوا کیا کہ جو ہندوستان کے سلامتی کے مشہیر ہے عجید دوال اور پاکستان کے موید یوسف جو کہ پرائم منسٹر کے سپیشل اڈوائزر ہے سیکیورٹی کے معاملات پر ان دونوں کے درمیان انڈیا ایکسپریس کی مطابق ایک تیسرے ملک میں جس پر اندازہ لگایا جا رہا ہے وہ سری لنکہ تھا وہاں پر ان دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی اور اس ملاقات سے پہلے عجید دوال جو ہیں وہ بڑے عرصے سے تین چار مہینی سے وہ بیک ٹور چینلز پر کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے یہ ملاقات ہو جائے اور اس ملاقات کو پاکستان کی طرف سے چیف آرمی سٹاف کمر باجوا صاحب اور پرائم منسٹر امران خان کی طرف سے فل آشیروات شامل تھی دوسری طرف عجید دوال تو ظاہر ہے وہ نرندرہ موڈی کے اور اپنی جو ان کے آرمی اسٹیبلشمنٹ اور لیڈرشپ ہے ان کی طرف سے کام کرے تھے ان دونوں کے درمیان ملاقات ہوئی لیکن جو یوسف صاحب ہے انہوں نے یہ کہا کہ ایسی کوئی ملاقات نہیں انہوں نے اس کو جھٹلا دیا لیکن پھر جمعیرات کو یعنی کل انہوں نے ٹویٹ کر کے یہ جو سیز فائر ہوئی ہے اس کا خیر مقدم بھی کیا اور دوسری طرف سے دیکھیں کہ جو سیز فائر وہ واپس میں چلتی رہتی ہیں یہ تمام ممالک نے کمیونکیشن چینلز کو رکھا جاتا ہے پھر ویکلی بیسیس پر بھی ایک برگیڈیا لیول کا آفسر دونوں ممالک کے درمیان گفت و شنید کرتا رہتا ہے کہ آپ نے کیا کیا ہم نے کیا کیا سارا یہ جو ان کی ملٹری کا ایک ہات لائن سسٹم ہے اس پہ بات چیت چلتی ہے اس کے بعد پہ ڈی جیز ایموز جو ہیں ان کے درمیان بات چیت ہوتی ہے اب یہ دونوں دوہزار اٹھارہ میں لازٹ ٹائم سیز فائر ہوا تھا اور اب دوہزار اکیس میں تین سال کے بعد سیز فائر ہوا دونوں طرف سے ایک دوسرے پر یہ الزامات لگایا جاتا ہے کہ آپ نے سیز فائر کی خلاف فرضی کی ہے آپ نے اتنی دفعہ کی ہے آپ نے اتنی دفعہ کی ہے دونوں ایک طرف سے الزامات لگتے رہتے ہیں اب ہوا یہ کیوں کہ میں آپ کو پانچ امپورٹنٹ پوائنٹ بتاتا ہوں کہ یہ سارا ہوا کیا پہلے نمبر پر آپ دیکھیں کہ عمران خان صاحب سرلنکا گئے اور ان کے جہاز کو جانے دیا پہلے اس پر بات ہو چکی ہے اور نریندرہ موڈی کا جہاز نہیں جانے دیا سارک پر کانفرنس میں پاکستان کو دعوت نامہ بھیجا گیا پاکستان نے قبول کیا لیکن امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے کہ اس دعوت نامے میں جو پاکستان کی طرف سے جائیں گے سیکٹری صاحب وہ صرف کرونا پر محدود رہیں گے وہ کشمیر کے بارے میں بات نہیں کریں گے یہ ہندوستان کا دعویٰ ہے اچھا تیسری طرح سے آپ دیکھیں یہ صفحہ پانچ فروری کو کشمیر کی اوپر کوئی اتنی زیادہ ایکٹیوٹی اتنی زیادہ کچھ ہوا نہیں ہے آپ نے نوٹ کیا ہوگا اس کو بڑا لو جو ہے نا وہ سیلیبریٹ کیا گیا ہے مطلب اس سیلیبریٹ سے مراد ان کی جو مضمت کی قراردادیں ہیں وہ وغیرہ تو پیش ہوئی لیکن ایک بڑے لیول پر اس طرح یوم کشمیر یہ انہی دنوں میں اب یہ پیشرفت ہوئی ہے کہ اب ہم ایک دوسرے پر حملہ نہیں کریں گے اس کی وجہ کیا ہے وجہ یہ ہے ایک طرف ہندوستان جو ہے وہ بری طرح گھیرا ہوا ہے اس وقت چائنا کے نرگے میں کہ وہاں پر جو ان کی لائن اف ایکچنل کنٹرول پر ایک محاص بہت بڑا محاص کھلا ہوا ہے ہندوستان سے وہ سنبھالا نہیں جا رہا دوسری طرف کرونا کی وجہ سے آپ کو پتا ہے ایکانومیز پوری دنیا کی تباہ و برباد ہے ہندوستان کو بہت بڑا ڈیمیج ہوا ہے جی ڈی بی ایکانومی جو بڑھ لی تھی وہ ایک دم سب کچھ رکھ کے پیچھے چلے گی اور تیسرا بڑا مسئلہ ادھر پاکستان کی طرف سے کر آپ دیکھیں تو ایف ایٹی ایف میں پاکستان کا جو بل جس پر ان سے گریلیس سے نام نکلنا تھا وہ انہوں نے تین شرائط کی بنیاد پر روک لیا اور جون تک کی مولد چھے اہم شرائط تھی جس میں سے آپ صرف تین رہ گئی ہیں تو پاکستان کی پوری کوشش ہے کہ ایف ایٹی ایف دیکھیں آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کی ایکانومی جو ہے اور ٹریڈ ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس لیے آپ چھے میں سے وہ تین نکات جو رہ گئے ہیں ان میں وہ تینوں نکات میں سے دو وہ ہیں جو ہندوستان نے لگائے ہوئے ہیں جیش محمد کے حافظ سعید اور مولانا مسعود عزر کے حوالے سے اب اگر یہ دونوں نکات اگر یہ پورے ہوتے ہیں باقی پاکستان کی وہ ساری جو ریکوائرمنٹس ہیں آلموس پوری ہو چکی ہیں ان تین نکات پر جو ہے وہ مسئلہ یہاں پر شاید پاکستان کو ہندوستان کی ضرورت پڑے گی اگر ایف ایٹی ایف میں ہندوستان اس کا ممبر ہے اور اگر وہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم ان کی جو ایفرٹس ہیں ان سے ہم مطمئن ہیں تو پھر یہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان امن کا کوئی مسئلہ بظاہر رہے گا نہیں ایف ایٹی ایفر ہندوستان اگر حمایت کر دیتا ہے تو بس پھر وہاں پر آپ کا مسئلہ ختم ہو جائے گا وہاں پر دوسری طرف ہندوستان کو دیکھیں چائنہ سے اس بورڈر پر جو مسائل ہیں پاکستان کا ایک اور مسئلہ بھی ہے دیکھیں اگر یو ایس نکلتا ہے افغانستان سے انخلاق کرتا ہے تو پھر ہمارا یہ بورڈر ہمارے لئے انسیکیور ہو جائے گا ہمیں وہاں پر بھی پوری توجہ دینی ہوگی تو پاکستان کے لئے دو فیوچر کے ایسے مسئلے ہیں بڑے مسئلے ایک ایف ایٹی ایف کی تین شرائط اور دوسرا افغانستان سے جو انخلاق ہے کے بعد وہ جو بورڈر ہے ہندوستان کے لئے جو ہے وہ چائنہ سب سے بڑا مسئلہ بنو ہے اس وقت اور دوسرا ان کے لئے جو مسئلہ بنو ہے کرونا سے ان کی ایکانومی ہے اب یہ دیکھیں اسی لئے وہاں پر برف پگل رہی ہے دونوں طرف سے اب دونوں کی جو مجبوری بن گئی ہے کہ آپ کسی نے کسی طرح امن کے ٹیبل پر آ کر بیٹھیں اسی سلسلے میں یہ سارا جو بیک ڈور چینل پر جو ہے ان کی ڈپلومیسی چلتی رہی جس میں دونوں طرف کے سلامتی کے مشہیر آپ اس میں بات کرتے کرتے اس لیول تک آئے کہ سیز فائر ہو گیا اب جب سیز فائر ہو جائے تو اس کے بعد نیکسٹ پروسس پھر وہ چلنا شروع ہوتا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا سب سے امپورٹنٹ کہ اس خطے میں جو پرابلمز آ رہی ہیں ان پرابلمز کو حل کرنے کے لیے دونوں ممالک کتنی حد تک سنجید ہے چائنہ دیکھیں دوسری طرف اگر اندوستان سے لڑ لیا تو چائنہ نے آج ان کے صدر نے اعلان کیا کہ انہوں نے اپنے ملک میں غربت کا خاتمہ کر دیا 1978 میں چائنہ میں آپ کو پتہ ہے اتنی زیادہ غربت تھی کہ 97% آج 2021 میں چینی صدر نے میں آپ کو بھی ویڈیو دکھاتا ہوں انہوں نے یہ خطاب کیا کہ ہم نے چین میں غربت ختم کر دی یونائیٹڈ نیشن آئے تو آ کر چیک کر لے انہوں نے کیسے ختم کی موڈرن بینکنگ کے ذریعے ختم کی انہوں نے اس کے علاوہ اس پورے ریجن میں اپنے لوگوں کو صاف پانی اور کھانے کی سہولت شیلٹر فوڈ بیسک آپ کو پتہ ہے جو نیسیسٹیز ہیں وہ ساری کی ساری چائنہ کے رورل ایریا میں دیہی علاقوں میں اور وہ جو غربت سے پیسے ہوئے نیچے 78 ملین لوگ تھے 7-8 کرون لوگ تھے ان تک وہ تمام فسیلٹیز پہنچائی ہیں زراعت پہ انہوں نے بہت زیادہ کام کی ہے موڈرن بینکنگ پہ بہت زیادہ کام کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے فورن انویسمنٹ کو وہاں پر دعوت دی ہے تو یہ ساری چیزیں ہیں تو آج چین دنیا میں یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے غربت کا ختمہ کر دیا جبکہ دوسرے پاکستان اور ہندوستان ہے یہ غربت سے ہی آپ کو پتہ ہے مارے جائیں گے ویسی اور کوئی بم بارود سے تو کچھ ہو نہ ہو لیکن غربت سب سے بڑا مسئلہ اس پورے ریجن میں اور ان دونوں ممالک کا غربت بہت بڑا مسئلہ ہے اسی لئے پرائم منیسٹر کر ایک طرف پناہ گائیں احساس پروگرام اور ان چیزوں پر ایفرٹ کر رہے ہیں کبھی اٹک میں کسانوں کے ساتھ گفتگو کر کے سولر لگا رہے ہیں دوسری طرف ہندوستان میں جو بڑا ایک اور مسئلہ ان کے لئے ہے خالصہ تحریک اور ان کے کسانوں کا مسئلہ وہ سڑکوں پر بیٹھے ہوئے اور خالصہ تحریک وہ پورے زور پر ہے وہ اپنا پنجاب اس وقت تقریبا ان کے ہاتھ سے نکلتا ہوا نظر آ رہا ہے انہیں اسی لئے ہندوستان کی بھی یہ مجبوری ہے کہ وہ ٹیبل پر آ کر بیٹھے پاکستان بھی چاہتا ہے کہ بلوچستان میں جو مسائل ہیں ہندوستان کی وہاں پر جو بہت زیادہ مدد ملتی ہے ان باغی گروپوں کو وہ نہ ملے تو یہ سارے مسائل تب ہی حل ہوں گے کہ جب یہ ٹیبل پر آ کر بیٹھیں گے سیز فائر ہوگی امن کو ایک نیا راستہ ملے گا امن کو جب راستہ ملے گا تو پھر یہ سارے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں ان کے آٹومیٹکلی حال ہو جائیں گے اب عمران خان صاحب کی جو ریسنٹ وزٹ تھا سری لنکا کا کیونکہ سری لنکا کے بارے میں کہا جارہا ہے کہ وہ تیسرا ملک ہے کہ جہاں پر دونوں جو جیت دوال اور ادھر سے جو یوسف صاحب ہیں ان کی موئی جیوسف کی ان کی وہاں ملاقات ہوئی ہے تو سری لنکا کے آپ یاد رکھیں کیڈٹس بھی رسالپور میں تربیت دیتے ہیں مزے کی بات ہو کہ راجہ پاک سے مہندہ راجہ پاک سے جو صدر ہیں وہ بھی اور ان کے جو چیف ہیں آرمی چیف یہ دونوں پاکستان سے تربیت لے کر گئے ہوئے پاکستان اب انہیں ایف سکسٹین تیارے بھی بیچ رہے سری لنکا کو پھر ان کے ساتھ لانگ ٹرم انویسمنٹ پر پلان بھی بنے ہیں ایسے جس میں پاکستان کو کرزے پر بہت سری ملٹری جو لوجسٹک سے وہ بھی دے گا دوسری طرح پاکستان اپنے ہمسائیوں کے ساتھ تعلقات بڑھاتا جا رہا ہے افغانستان میں آپ کو پتا ہے عمران خان نے ریسنلی اپنا وزٹ کیا ایک عرصے کے بعد وہاں پر سیکیو تو یہ ایک بڑی اچھی سمت میں خارجہ پولیسی جا رہی ہے اب یہ دیکھنا ہی ہے کہ ہماری طرح تو فوج اور ملٹری اور سیول جو قیادت ہے وہ ایک پیج پہ ہے ہندوستان میں نرندرہ موڈی اور فوج کا جو اگر وہ آپس میں ایک سیم پیج پہ آتے ہیں سیول ملٹری وہاں پر تو پھر کوئی شک ایسا نہیں ہے کہ یہ امن ہو جائے اور امن کی وجہ سے یہ پھر دیر پا امن اب دیکھیں دیر پا امن ہو جب بھی امن ہونے لگتا ہے پھر بیچ میں کوئی ایسا پلواما کوئی پتھان کورٹ کوئی پارلیمنٹ کا حملہ کوئی پاکستان کی طرف بالا کورٹ آپریشن کوئی نقلی سرجیکل سٹرائک کوئی اس طرح کا ڈراما چلتا ہے پھر وہ امن کی جو آشا ہے وہ وہیں بوجھ جاتی ہے پھر نیا مسئلہ شروع ہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو لو سی پر سیز فائر ہے اس سے زیادہ ہوب فور اتنی نہیں رکھنی چاہیے کیونکہ اس کے بعد مسائل بھی پھر شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ اسلاحی لوگوں نے بیچنا ہے بہت سارے ممالک نے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے اور یہ آگے کس طرح جاتا ہے اس پر میں مزید آپ کو انشاءاللہ جو لوگ ہیں لوگ کیا سمجھتے ہیں لوکل پاکستانی انڈین اور یہ ان سے میں آپ سے ایک جلدی پروگام آپ کی حدمت میں انشاءاللہ پیش کروں گا کہ ان کی کیا خواہش ہے عام لوگوں کی اس پر ہم بات کریں گے لیکن فیلال انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لئے مجھے اجازت دیں اور کوشش کریں گے آپ مزید آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے لائک شیئر اور سبسکرائب کریں اپنے کومنٹ سے آگاہ کرتے رہیں اور امید ہے انشاءاللہ اپنا خاص حیال رکھیں اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت اللہ حافظ